تاریخ نے لکھا کہ شدت پیاسے حسین اپنے علی کی چار چیزیں کام کرنا چھوڑ گئی تھے پہلی چیز حسین کا جگر تھا عزاد روشمر کہتا ہے جب میں خنجل چلا رہا تھا میں نے دیکھا حسین کے لب ہی رہے ہیں میں نے سوچا شاہر حسین مجھے پچھ دعا دے رہا ہے کہتے جیسے میں تان لگا کر سنا حسین کی آواز آ رہی تھی الہی قبضی اے اردگار میرا جگر پت رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ دوسری چیز حسین کی آنکھیں تھی ازادر اتنی پیاس تھی حسین ابن علی کو کہ آسمان سے زمین تک حسین کو جوہ ہی دعا دکھائی دیتا تھا حسین کو نظر نہیں آتا تھا یہ ہی وجہ ہے جب اکبر گوڑے سے گرے رو کر کہا لی اکبر مجھے اردگار دو حسین کو نظر کچھ نہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ ازادر اتنی پیاس تھی حسین کی حوٹ اتنے خوشک ہو چکے تھے کہ آپس میں چھپک چکے تھے ازادر جب بھی حسین گفتگو کا ارادہ کرتے تھے پہلے اپنے حوپوں کو ہاتھوں سے جدا کرتے تھے پھر گفتگو کرتے تھے اور چھپی چیز حسین کی زبان تھے ازادر جب بھی حسین گفتگو کرتے تھے خون کی دھارے نکل جاتی تھی سانی زہرہ حسین کی خون کو شاف کرتی تھی ازادر اتنے بری آسانی سے یہ مسائب پر دیا آپ نے بری آسانی سے سوئی دیا ایک دن علامہ مجلسی علی رحمہ ایک مجلس میں یہ مسائب پر رہ گئے اور یہی روایت پری خواتیر میں سے ایک خاتوم مجلس میں آئی کہا بس مجلسی اس کے بعد آگے مسائب نہ پرنا مجلس نے کہا کہ ایک خاتوم کے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہا نہیں مجلسی جب سے تمہیں یہ روایت پری ہے خواتیر میں حسین کی موت دخوش ہو گئی عجرکم علی اللہ عجرکم علی الزہرہ ازادارو حسین ابن علی کربلا کی جانب تیار جانے کے لیے عمادہ ہوئے حسین چلتے ہوئے گھوڑے کی جانب گئے یہ سے ہی زلجنہ کے قریب پہنچے کبھی زلجنہ کی بلندی کو دیکھتے ہیں پھر اپنے جسم کے زخموں کو دیکھتے ہیں ازادارو حسین ابن خوشین کو خیال آیا کہ پہلے جب بھی میں گھرے پر سوار دھلے لگتا تھا کبھی اسے اکبر دوڑ کے آتا تھا کبھی اسے کانسی لاتا تھا کبھی اسے عباس آتا تھا روخ کیا کر بنا کیجئے اسے عباس آتا تھا